نماز حجر زکاة عبادت اسلام خوبصورت ہو جائے اور اس کے لئے میں نے آیات آپ کو سنائیں حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے ہے وہی ایمان ایمان درحقیقا بالغیب ہے اللہ ہمارے ساتھ میں تو نہیں ہے ہے ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہیں لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے ہائی ہے لیکن اس ایمان کی شدت اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی ایمان کی گہرائی اتنی شرید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے یہ گویا کہ کہاں گیا کان نکلتا ہوں ترہاں دیکھ تو سکتے نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں جلیل قدر پیغمبر ہیں انہوں نے بھی جب استدعا کی تو انظر لے اے اللہ یہ مقالمہ تو تو نے مجھے مجھے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مقالمے کے شرف سے لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی اللہ فرما تو جواب ملا لیکن لن ترہاں نہیں تو نہیں دیکھ سکتے یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شبِ میراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ کی آیات کو دیکھا قرآن مجید میں تو یہی ہے اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشہدہ کیا لیکن بہرحال ایک رائے ہے صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکی رائے یہ ہے حضرت عمر کی نہیں ہے حضرت عائشہ کی نہیں حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصدد الفاظ کہے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انہیرہ وہ تو نور ہے اس نے دیکھا کیسے جائے نور کے ذریعے سے آپ اسی چیز کو دیکھتے ہیں نور کو نہیں دیکھ سکتے بہرحال یہ اختلافی بات ہے لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہیں گے یہ یہ اس میں انٹنسٹی اللہ کے وجود اللہ کی حقیقت اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے ذریعے سے یقین پڑنا ہوتا ہے اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا جائے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کے اور ایک مفہومیہ لیا گیا ہے کہ یہ دوسرا درجہ پوچھنا درجہ تو یہی ہے اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کب تر درجہ میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے انتخاب خطاب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِعَائِوْنِنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لئے کوئی محنت کر رہا ہے اللہ کے لئے کوئی کام کر رہا ہے اللہ کے لئے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سرنجان دے رہا ہے اس کے لئے بھوک پرداشت کر رہا ہے اس کے لئے تکلیف جھیل رہا ہے اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لئے وہ دل جوئی کا بندہ کا سامان فران اللہ مجھے دیکھا میرا مالک جس کے لئے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ برگئے ہم انہیں قبر نہ ہوئی ہم تو ان کے لئے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے انہیں پتا بھی نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علمے ہیں میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں خدمت گزاریاں ہیں میری جو قربانیاں ہیں میرا جو عصار ہے میری جو محنت ہے میری جو بھاگ دوڑ ہے انتابلالللہ کاننک ترہ حفیلن تکون ترہ حفیلن و یراق تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے